مزاگرہ چینل کے اندر آپ کا خوش آمد ہے آپ سن رہے ہیں ہمارے اقابلین کی قیمتی ملفوظات جان کے ساتھ سنویے کیونہ نے سنا آپ کو فرماتے ہوئے کہ ہرگز کوئی امرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے لوگ بچارے باتیں بناتے ہیں کہ فدنے کا اندیشہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اندیشہ نہیں ہوگا معلوم ہوتا نہیں ہوگا کوئی تم میں سے اپنے مزکاہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا حالکہ حیث مریم کے سامنے آنے والا فرشتہ تھا لیکن مریم نے کیا کہا انی اعوذ بالرحمن منکا اگرچہ تجھے فتنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو پرہیز متقی اللہ سے ڈرنے والا ہو تب میں تس سے پناہ چاہتیم اللہ اگرچہ تب بہت متقی ہے اور ظاہر باتیں ہیں پر اس سے زیادہ متقی کون ہوگا پھر بھی میں تس سے اللہ کی پناہ چاہتیم میں تسامنے سے ہڑ جائیں تو سبسکرائب کیجئے گا تو فرمایا کہ ہرگز ہرگز کوئی مرد کسی اجنے بھی عورت کے ساتھ خلوط میں نہ رہے کیونکہ تب تیسرا شیطان ہوتا ہے جب تیسرا شیطان ہے تو فتنے کا اندیشہ پورا پورا ہے اور ہرگز کوئی عورت بغیر اپنے شریح محرم کے سفر نہ کرتیم لوگ بہت چاہتے ہیں مسرہ جماں نکلے ایک ہماری کے عورت سے جاوے ہم تو نہیں جا سکتے ان کے ساتھ چلی جائے شریح محرم ہونا چاہے شریح محرم لازم ہے بعض کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک جانا ہے یہاں سے یہاں تک جانا ہے نہیں فتنوں کے اعتبار سے احتیاط ہوتی ہے زمانے کے اعتبار سے نہیں کہہ زمانہ فتنوں کے اعتبار سے جیسا زمانہ ہوگا ویسی احتیاط ہوگا حضرت مر کے زمانے میں ہی عورتوں کا مسجد میں آنا رکھ دیا گیا تھا یہ زمانہ فتنوں کا شروع ہوگی خیل قرون یہ عورت نہیں سینا ہے الحمدلی اللہ چنانچہ فرمائے کوئی عورت ہر کی سفر نہ کرے جب تک اس کے ساتھ اس کا شریح محرم نہ ہو ایک آج ایک آج کیا ہے رسول اللہ نہیں ہے یہ تو بھئی شرط کرے پی جیو بھئی آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی عورت بغیر میں ہم کے سفر نہ کریں اور میرا نام فنا فنا جماعت نے لکھا جا چکا ہے اور میری بیوی اس نے حج کا ارادہ کر لیا ہے ہم میں کیا کروں جماعت میں جاؤں بیوی کو حج کرواؤں آپ نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو جماعت واپس آئے اللہ کے راسے سے تو جماعت کے مقام پر آنے پر جماعت والوں کا اکرام کرنا اور اس کے لئے کھانے کا انتظام کرنا اور جماعت واپس آئے تو جماعت کو چاہیے کہ واپسی میں سب سے پہلے مسجد آئے یہ آپ کا معمول ہے آپ سلام خود بھی اور آپ کے صحابہ کے معمولیت تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو مسجد سے ابتدا کر لے یعنی کہ جماعت آئی گھر پہنچ گئی سیدھے مسجد میں آتے آپ کا معمول تھا حضر کا آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ سفر سے آتے چارشت کے وقت میں آپسی ہوتی تو آپ سیدھے مسجد میں داخل ہوتے پہلے مجھے دو رکعات نفیل ادا کرتے بہتنے سے پہلے جابین عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھا ایک سفر میں ہم مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے مجھ سے فرمایا آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جابین چلو پہلے مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور یہاں دو رکعات نماز پڑھو حضر کا فرماتے ہیں کہ حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منورہ تشریف لائے تو آپ نے ایک اوٹ یا ایک گائے زبا کی حضر جابین فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے ایک اوٹ خریدا سفر سے واپسی پر دو اوقیاں ایک درم یا دو درم کا جب آپ مقامی سرار پر پہنچے تو آپ نے حکم فرمایا کہ اس گائے کو زبا کیا جائے سناجی زبا کی گئی اور کھانا بنایا گیا اس میں اسے میں نے کھانا کھایا اور مدینہ پہنچے تو آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں پہلے مسجد میں داخل ہوں اور دو رکعات نماز پڑھوں یعنی آپ نے اس جانور کی قیمت ادا فرمائی مسجد میں آ کر دو رکعات نماز پڑھنے کے بعد اسے اوٹ خرید ادا زبا کرنے کے لئے اس کی قیمت ادا کیا آپ نے مدینہ آ کر مسجد میں دو رکعات نماز پڑھنے کے بعد اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد کما صلیتا على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مزید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اغفر ورحم واہدین السبيل الاقوام ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلین